موسیقی شامل ہے ملتان ڈوین بہاورپورٹ ڈوین اور ڈیرہ غازی خان ڈوین اور اس حوالے سے وہاں پر جو ہائی کوٹ ہے وہ بھی اس کا تشکیل دی جائے گی اور اس کے حوالے سے جو جنوبی پنجاب میں جو نشیستیں ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کی اس حوالے سے بھی اس بل میں وہ ساری پوری تفصیل دی گئی ہے اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ بل تب یہ نافذ اور عمل ہوگا جب پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی یعنی کہ اس کا مقصر یہ ہے کہ جب حکومت اپنی مدد پوری کرے گی اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی اس کے بعد یہ نافذ عمل ہوگا اور جنوبی پنجاب صوبہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ چینل سیون کے بیرو چیف ہیں جعوید لفاری صاحب ان سے بات کرتے ہیں سریکی صوبہ یا جنوبی پنجاب صوبہ جو بننے جا رہے ہیں کیا عوام کے مسائل حل ہو پائیں گے جو ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ ہمارے مسائل جو ہیں ملتان یا ادھری حلوم جنوبی پنجاب صوبہ بننے سے جو ہمارے ممبران جو نمائندے ہیں عوام کے وہ کس حد تک مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے اور اس جنوبی پنجاب صوبہ کے حوالے سے جعوید لفاری صاحب سے بات کرتے ہیں جی لفاری صاحب بتائیے گا اس حوالے سے احمد نواز صاحب پہلے تو میں آپ کے اس چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں جس نے یہ خوشکبری ہماری اس عوام تک پہنچائی جو ترس رہی ہے اس خبر سننے کو کیونکہ یہ ہم لوگ صرف اور صرف ہوائی جلسے یا کہیں پہ بھی ایک سٹیٹمنٹ کے طور پہ یا الیکشن کے اندر کمپین کے طور پہ یا الیکشن کے اندر سلوگن کے طور پہ ہم یہ سنتے تھے اور آج آپ یہ خبر دینے جا رہے ہیں کہ اس کو باقایتہ طور پہ پادیمان میں ڈسکشن کے لیے سامنے لائے جا رہا ہے اور اس بلکو نافذ العمل بنانے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے تو یہ تو میں آپ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں آپ کے چینل کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کے اس جذبے کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جس جذبے کے طاعت آپ نے یہ خبر سب کے سامنے لائے رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خبر جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے نہ صرف اسلام آباد کے لیے بلکہ اس جگہ کے لیے جہاں سے لوگ کہلے کے فائدوں پر ہم راجنپور کے بات کر لیتے ہیں وہاں پہ جو عوام ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے اس کو لے کے جانے کے لیے اس کو جانا پڑتا ہے نہور میں اور ضروری نہیں ہے کہ سیکشن صاحب اس دن اویلے بلوں گے یا وہ جو سیکشن آفیسر ہے جس کے اندر یہ کام ہوتا ہے اس نے وہاں پہ اویلے بلون ہے یا وہ ڈیریکٹر یا وہ لوگ جو کسی بھی وقت منیسٹر کی کال آگی بیٹیک پہ چلے گئے تو وہ برخواست یاد کوئی کام نہیں ہوگا اس لیے یہ جو چیز تھی وہ آتا تھا شخص وہ اپنے سارے معاملات زندگی ختم کر کے آتا تھا اپنی ساری چیزیں بند کر کے آتا تھا اور اس کے بعد جہاں پر آکے سیکریٹریٹ میں جائے لاور کی بات کریں اسی طرح کراچی کی بات کریں اسی طرح کیونکہ درہ الحکومت کی میں جاتا ہے نا یہ معاملہ پشابر کی بات کریں کوئیٹا بھی بات کریں لیکن کیونکہ کوئیٹا کا معاملہ اور ہے وہاں پہ آبادی کم ہے وہاں پہ زمین بہت زیادہ ہے وہاں پر اس کو اس طرح سوچنا چاہیے کراچی کے درسندھ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی اسی طرح معاملہ ہے کے پی کی بات کریں لیکن پنجاب کا معاملہ کچھ اور ہے اس لیے کیونکہ اس کی آبادی کروڑوں میں ہے دس کروڑ سے لگ بگ ہے لفاقصہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے جو حکومت ریکھ وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے سر یہ بہت بڑی بات ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کریڈٹ کم از گم میں جنوبی منجاب سے میرا تعلق ہے میں تو کم از گم زندگی بھر کے لیے مکروز ہو جاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف جیسی ایک حکومت آئی تھی اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا تھا اپنے اسٹینیور میں نہ کہ ساڑھے چار سال گندت پوری کرنے کے بعد وہ یہ کہتے کہ یہ دل لانے جا رہے ہیں یا نہیں لانے سکتے یا کوئی اپوزیشن کا معاملہ ہے اس وقت تو یہ ہاٹ فیوریٹ ٹائم ہے اس وقت پاکستان پی بس پارٹی اس کے پہلے یک میں ہے وہ پہلے یک یوسیٰ نزا گلانی صاحب کی صورت میں ہو یادیکر جو وہاں پہ قومی اسملی کے راکین ہے وہ پہلے ہی یہ کر چکے ہیں اعلان بھی کر چکے ہیں اور وہ کوشش بھی کر چکے ہیں لیکن تب اپوزیشن جو حکومت میں تھی مسلم لیگ نون یا اس سے پہلے اپوزیشن پاکستان پی بس پارٹی تھی تو اس وقت وہ اس صورت میں نہیں کر سکتی تھی تو یہ جو اب جو ٹائم ہے یہ ہارٹ فیوریٹ ہے کہ مسلم لیگ نون تیتر میتر ہے جو اس حوالے سے اگیس چیز کرتی تھی اقدام کرتی تھی کو نئی پسند کہ یہ صوبہ جو ہے اور پاکستان پاکستان تحریکی انصاف کی نہ سے بیدر حکومت ہے بلکہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی حکومت ہے تو اس وقت ہارٹ فیوریٹ ٹائم ہے کہ وہ اپنے اس وعدے کو پائے تکمیر در پہن جائے جی بیورز آپ نے سنا جوید کفاری صاحب بیورو چیف سیم چینل کے وہ اپنا پوائنٹ آفیو دے رہے تھے اور آپ کو بنا دے جنے کہ آج قومی اسمبلی میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں حکومت اور اپوزیشن کی ارکان نے بھی بحث میں حصہ لیا اور اپوزیشن کے ساتھ میمران نے اس میں حصہ لیا اور سب سے جو اہم بات ہے پیپس پارٹی جنوبی پنجاب کا کہلے یا سرائے کی صوبہ کا دعوت بہت کرتی ہے لیکن اس میں صرف ایک ان کا رکن بولا ہے وہ ہے ساجد توری صوبہ کے حوالے سے بولا ہے باقی کسی جنوبی پنجاب سے جتنے بھی نمائنگ دائیں پیپس پارٹی کے کسی نے ایک نے بھی لگا سرائی آپ کہہ لیں کہ غلام نہیں بولے اور جو غیرت والے تھے وہ بولے سیدھی بات کیا گئے رہے ہیں آپ لوگوں کو وہ بات بہت جائے ہیں بلک وہ آپ جذبات میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اپوزیشن کے طرف سے ساتھ جو ممراہ میں وہ بولے ہیں جس میں بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس کا ایک بولا ہے اور دوسرا پیپس پارٹی کا وہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ساجد توری بولا ہے اور مسلم لیگ نون کا خالی آسف اس پہ بولا ہے ایک ہی اور متحدہ مجلے سے عمل کے جو تین ہیں وہ بولے ہیں متحدہ مجلے سے عمل کے اور ازاد ارکان جو ہیں وہ دو اس بیعث میں حصہ لیا ہے آپ کو یہ بتاتے جارے ہیں کہ یہ جو کیونکہ مسلم لیگ نون ایک اس کا اپنا پوائنٹ آبیو تھا کہ بحاوت پور صبح بحال کرنے کے حوالے سے انہوں نے وہ کیا تھا لیکن جو حکومت ہے وہ جنوبی پنجاب کے پنجاب کو تقسیم کر کے جنوبی پنجاب کا وہ جو لفظ ہے وہ شامل کرے ہیں وہ ہم قوم کو ناظرین کو یہ بھی دکھا سکیں کہ یہ وہ بل ہے جو قومی اسمبلی میں لائے گیا ہے اور اس پر بحث جاری ہے اور حکومت کی کوشش ہے کہ جو منڈ پیر کا عروض ہے اس پہ یہ اس کو اپروول کرا کے اور اس کے بعد جو اجلاس ہے وہ غیرم ہو جانا مدد کے لیے ملتوی کر دیا جائے اور اس ورد کے یہ جو بل ہے جن لوگوں نے بل پیش کیا ہے اس میں مغلوم سید سمیل حسن گلانی ہے سردار نسول اللہ دریشک ہے زہور حسین قریشی ہے اور اس کے علاوہ دیگر ارکان جو پی ٹی آئی کے وہ شامل ہے اس میں انہوں نے جو پی ٹی آئی نے ایک وعدہ کیا تھا سرائی کی صوبہ کہنے یا جنوبی پنجاب کہنے نام سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اصل مسئلہ ہے جو عوام کے مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے اور جو نام کا سوشل آئے گا جو نام کے اوپر وہ سیاست کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ کاز کے ساتھ وہ نہیں ہے اس کا صرف اور صرف یہی ہے کہ اپنا ڈگوز اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنی ڈرمہ بازی چمکانے کے لیے وہ یہ کرے گا اگر ایک اچھا کاز ہونے جا رہا ہے نام سے اس پتے کو پہلے نام پڑتا کہ لاہور پہ جب ہو جاتا ہے اس کو تو یہ ہے کہ اس کو فسیلیٹی وہاں پہ مل جائے گی ملتار کے اندر فسیلیٹی مل جائے گی بابلپور کے اندر دیرگازگان کے اندر فسیلیٹی ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے لیکن جو جن کو فرک ہی نہیں بڑھتا جن کے پہلے نائن پڑھتا ہے ان کو کیا فرک بڑھتا ہے وہ ضرور اس کی مخالبت کر رہی بیوورز آپ نے سنا اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جو مسلم لیگ نون کا پوائنٹ آبیو تھا وہ پہلے اس کے مخالف تھا لیکن آج خاجہ آسف نے اس کی حمایت کی ہے مل کی اور دوسرا پیپرز پارٹی وہ بھی اس کی حمایت کر دی پیپرز پیٹی آئی تو اجلاس جو ہے غیر موجینہ مدد کے لیے منطبی کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے جو سرہ کی صوبہ کی طرح بہت بڑی جو خوشکبری ہوگی وہ عوام کو ملے گی پرخان صاحب کنپلوٹر میں ایک بات اور بھی شامل کرنے کہ اس وقت اگر یہ کروا لیتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہو رہی اور پاکستان تحریکی انصاف کی یہ سمجھ دارانہ بات ہوگی کہ اس وقت شہباز شریف یا کوئی وہ بندہ جو اس کے مقابل در ہے وہ اس وقت ایمان میں موجود نہیں ہے ملکل آپ نے سنا اور ہم بھی اسی کے ساتھ ہمارا کام ہے پرچار کا مسائل کی نشاندہی کرنا اور نئی سے نئی آپ تک انفارمیشن پہنچانا اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پرگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ